اسلام علیکم میں ہوں آپ کا مزمان ملک ایمڈان اور آپ دیکھ رہے ہیں ملک ایمڈان افیشل یوٹیوب چینل پاکستان چودہ گرس کی تقریب میں اپنے وطن کے اندر اپنے وطن کے شہیدوں کے ساتھ اپنی 75 سالگیرہ میں شامل حال تھا اس کے سیپا سالار اس کی تقریب شور کر لنڈن میں وائل فیمری کے ایک ایونٹ میں انجوائیمنٹ کر رہے تھے کچھ تاریخیں بڑی تکلیف دے ہوتی ہیں جو عوام کو سب ہونے چاہیے جن مبالک سے ہم نے کس ملک سے ہم نے ازادی اختیار کی تھی 10 the day was in 14th august قید اضم حمد علی جناہ کی کوششوں کا نتیجہ میں پاکستان جو ہمیں ملا اس کی بڑی بھاری قیمت ادا کی تھی اور ازاد ہم نے ان سے کروایا تھا بریٹن رولر سے 1936 کے ایٹ کے تحت 1866 سے دوجہ چل رہی تھی ہم نے بڑے محسن کھو دیئے پاکستان بننے سے پہلے ہم نے بڑے محسن کھو دیئے پاکستان بننے کے بعد لیکن افسوس ہمارے جرنیل اس وقت بھی پٹھو تھے ہمارے جرنیل آج بھی پٹھو ہیں کہ میری ذاتی رہے ہیں یا ایک جرنل صاحب کو ان تین چار ڈیٹوں میں برطانیہ کا وزت نہیں کرنا چاہیے تھا انہوں کو پاکستان رہنا چاہیے تھا پاکستان رہ کر اس دیئے کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے تھا یعنی وہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ وہ آج بھی گھروں کے غلام ہیں یہ عوام ان کی غلام ہیں ان جیسے چھوٹے ذہن کے جو لوگ ہوتے ہیں جو باہر چلے تو جاتے ہیں یہ عوام کی تقدیر کا فیصلہ کرتے ہیں اور عوام کو نقصان بچاتے ہیں یہ بہت چھوٹے ذہن کے لوگ ہوتے ہیں یہ اپنی چھوٹے چھوٹے مفادات کے لئے نکل جاتے ہیں ان کے لئے عوام کے اتنی ترجیحات نہیں ہوتے ہیں ان کو چاہیے تھا کہ چودہ پندرہ اگز تک ڈیلے کرتے ہیں سٹارہ ٹھارہ کو چلے جاتے ہیں 75 سال کی سالگیرہ تو یہاں سیلیبریٹ کرتے ہیں لیکن افسوس ان کے لئے یہ چیزیں مائنے خیز نہیں انہوں نے بھی وہی دے کے انتخاب کیا وہاں جا کر جناب ان کی قائرے میں اس میں نے ثبوت دیا کہ وہ آج بھی نظریاتی بولان اپنی ذاتیات کو لے کے وہاں گئیں اب خیر یہ تو بعد میں باتیں ہوتے چاہیں گے کہ کیا فیصلے ہوئے ہیں خان صاحب نے کس طرح آئیم آجوہ صاحب نے کیا فیصلے کی سننے میں تھا کہ وہ اپنے ساتھ دو جنرل بھی لے کے گئیں ان کا کیا رول ہے کہ نواز شریف سے ان کی ملاقات متوقع تھی کہ یہ نواز شریف سے ان کی ملاقات ہوئی ہے ابھی اس بارے میں بہت سے جو ہیں انیلیسس جو دیتے ہیں تذیعہ نگار جو انیلیسس دیتے ہیں وہ تو یہی کہہ رہے ہیں سوری وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جی خان صاحب کی جرکتاری کے اوپر بات چیت ہوئی ہے نواز شریف کے ساتھ نواز شریف نے کہا جب تک یہ شخص انبائن ہے تو میرے لئے مشکل ہے پاکستان میں آپ اس کو اندر کریں میں پاکستان آتا اور پاکستان کے حالات کو سمحل دیں برطانیہ میں اس کے بعد وزٹ کرنے کے بعد باجوہ صاحب نے یوئی کا رخ کیا یوئی والوں نے ان کو ایک شیٹ سے نوازا کہ جو اپنے متعلقات بڑا آ رہے تھے دفاعی طور پر عرب امارات اور دوسرے ممالک کی ساتھ جس میں سعودیہ بھی خیار رہتا ہے میرا صرف یہ کہنا ہے کہ یار ایک اتنی بڑا ایونٹ اس ملک میں تھا آزادی کا اور جس وجہ سے ہوئی تھی وہی لوگ تھے کہ اپنی ملک کی خوشی چھوڑ سے ان کی امٹ میں جانا زیادہ ضروری تھا یہ پیسل عوام کو کرنا چاہیے میرا ایک سوال ہے دنیا کی سب سے بڑی میگریٹ ہوئے ہیں پیپل ادھر انہوں نے خون بہا عزتیں لوٹیں ان کی رستوں میں لاشترین اپنے بچوں کی چھوڑ کے دفنہ آئے بغیر وہ بچا رہے آج یا اس کو چھوڑ کے جانا باجوہ صاحب زیادہ ضروری تھا آپ کی وہ میٹنگ زیادہ اہم تھی کہ آپ اس ملک میں جا کے ان کے ساتھ گارڈہ وانر میں شامل ہوتے ہیں افسوس صد افسوس ہمارے حکمران ہمارے جرنیل قلازت میں وہ امبار ہیں جس کی بڑی قوی قیمت دینی پڑے گی اس ملک کو میں نہیں سمجھتا کہ جتنا بھی بڑا وقت ہوتا جتنا بھی بڑا دورہ ہوتا جتنی بھی بڑی حالات ہوتے ہیں جو ایسی ایموشنل گھڑییں ہوتی ہیں جس میں ملک کو جنیائٹڈ کرنا ہوتا ہے اس وقت کسی پہ سلارو کو یہاں ہونا بہت ضروری تھا ان کے لئے اس ملک کی کوئی عزت بے عزتی کوئی معنی نہیں رکھتی یہ ایکس جب ہو جاتے ہیں تو زلیل و رسوہ ہو کہ دنیا کی زینر بن کے بس حسائی آشیوں میں اپنے زلیلیں گزار دیکھیں ان کا کوئی رول نہیں رہتا خیر پاکستان کی حالات جیسے بھی ہیں وہ تو چلیں گے سیاست میں بھی اسٹیبلشمنٹ کے ایک رول رہا ہے وہ تو میں ایک الہدہ بات ہے لیکن میں دلی دکھ ہوئے خواہم باجو صاحب اسٹیبلشمنٹ میں خلاف نہیں ہوں آپ لوگوں کی اس وردی نے بہت جانے دی ہیں اس وردی کا حق ہے ہم پر ہمارا بھی حق ہے آپ کے اوپر کہ جب آپ فیصلے کرتے ہیں تو کم از کم خود آیا ایسے فیصلے نہ کیا کریں جسے عوام کی رکھ میں دکھ کی یا تو آپ جان کے ان کو مچھلتے ہیں یا دکھ تکلیف دیتے ہیں اپنی صرف چاند نوٹوں کی بوریوں کے لیے چاند آیاشیوں کے لیے یا چاند واہ واہ کرنے کے لیے آپ یہاں سے اس قرآن کی تکلیفیں عوام کے رخوں عوام کے چہروں پر خون ملتے ہیں اور اپنے چھپائیوں کی شہادےوں شہیدوں کی لاشیں اگر عوام کے رونا پٹنا شروع کر دیتے ہیں جی یہ اس پہ بات کر لیں مجھ پہ بات نہ کریں اس کی طرف سے ہمیں محق کر دیں یعنی سی پہ آ رہے ہیں ہم اوپر سے جو مرضی فیصلے کریں میرے نزدیک باجوہ صاحب آپ کو یہ چیزیں سمجھنی چاہئے ہیں اب ایکسٹینشن پر ہیں آپ ریل جنرل نہیں ہیں ہم آپ کو جنرل تسلیم نہیں کرتے ہیں جو شخص ایکسٹینشن پر ہوتا ہے اس کو میں جنرل مانتا نہیں جس کی اپنی مدد پوری ہو جائے اس نے تو حق کھایا ہے اس نے تو حق کھایا اپنے اس دوست یا اس اپنے سینئر جنرل کا جس کی عوضے پر اس وقت وہ تائی نہ آتے تو میرے نزدیک تو یہ چیزیں ہیں جو میرا دل تھا میں نے کہہ دی تکلیف میں اسٹیبلشمنٹ سے مجھے کوئی نہیں ہے نہیں میں تکلیف رکھتا ہوں اس ملک کا حساس ہے بہت بڑا حساس ہے اور جب تا یہ ملک رہے گا اسٹیبلشمنٹ کا رول رہے گا اور اسٹیبلشمنٹ کا رول رہنا چاہیے ہمیں بہت مضبوط فوج چاہیے ہمیں بہت مضبوط فوج چاہیے ہمیں ایسی فوج نہیں چاہیے جو گھٹا رہا ہو پاندرباٹ ہو اگر ایسی فوج رکھنی ہے پھر ہم فوج نہیں رکھ سکتے اگر ہمیں وہ فوج چاہیے جو ہمارے لئے جان بھی دے اور ہم ان کے لئے جان دے ہمیں وہ فوج چاہیے ہمیں وہ سیپہ صلاح چاہیے ہمیں بکاؤ مال نہیں چاہیے پٹھونے چاہیے یہ باتیں آپ کو سمجھنے چاہیے ہم بھی چاہتے ہیں انٹرنیشنل کے ساتھ تعلقات ہو امریکہ کے ساتھ سب کے ساتھ تعلقات ہو لیکن آپ اپنے ذاتیات کو بیچ میں مت لائے آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ آپ جب سنتے ہیں کوئی غدہر گیا تو آپ گولی مار دیں اپنے گریبان جھانکتے تکلیف ہوتی ہے خودکشی کرتے تکلیف ہوتی ہے دوسرا پہ گولی چلانے بڑی سان ہوتی ہے اس لئے تو آپ نے وہی ٹارگر چوز کی کہ میرا دل کرتا گولی مار کوئی آپ کو غردار نہیں کہہ رہا آپ نے گریبان میں جھانکی ہے کہ آپ کے جو فیصلے بھکتی طور پر ہوتے ہیں وہ ملکی مفادات کے لئے کتنے نقصان دے ہوتے ہیں ہم نے تو آسے یہی دیکھا چاہے جنرل سکندر ہو سکندر مرزا کے قومد ہو جنرل عیوب ورنر علام محمد ہو ان کی کوئی ویلیو نہیں تھی اس ملک میں سکندر مرزا بھی لنڈر میں جا کے پہنڈے دوتے دوتے ختم ہو جسے ویٹر جو آپ کہتے ہیں آپ کے پاس چار پیسہ کار لیں گے یاشی آپ کے بچے کار لیں گے کتنی دیر رہیں گے ملک نے تو رہنا ہے آپ نے نہیں رہنا آپ ربار کے ملکوں میں چلے جانا ہے اس نے تو رہنا ہے آپ یہاں پہ یاشی کر کے جاہاں دن نسلیں آپ کی یہ بغد لیں گی عذاب کہ ہماری پہ تو نسلیں بغد رہی ہیں نا آپ کی وجہ سے بہت بڑا عذاب ہے بہت بڑی لانت ہے جو آپ کے چہروں پہ ملی جا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے طور پر اس کو سمجھیں میں ہوں آپ کا مزبان ملک امیران اور آپ دیکھیں مستر ملک امیران افیش الملی جا سے دیجئے اللہ حافظ